اور یہ 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 منظر دیکھا ہے ہوئے 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 یار اس لیول کا البیک تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں نا دیکھیں نا ایدھر کا ٹیسٹ اور جدہ کا ٹیسٹ رہے ہیں ایک دم ہنڈیڑ پرسنٹ سابق ابھی ہم نے ٹرائی یہی کرنا ہے کہ میں اتنا انتظار کیوں کروایا ہے بھائی 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 کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں عبد المالک فرید اور اس طرف موسم دیکھیں پیچھے پہاڑوں کی طرف کتنا زبردست موسم بنا ہوا ہے اس ٹرائم پر میں ابھا میں ہوں اور اس طرف ہیں اسودہ پہاڑ تو ہم لوگ جا رہے ہیں اسودہ پہاڑوں کی طرف اوپر بہت خوبصورت منظر ہے اور یہاں پر ابھا میں ایک نئے البیک بنائے بڑا ہی زبردست شام کو وہ البیک بکھائیں گے اس میں انہوں نے پہلی بار البیک نے ڈرائیو تھرو بنایا ہے تو اس کے ذریعے جا کے ہم لوگ ڈرائیو تھرو لے کے جائیں گے ادھر ہمارے بھائی صاحب ہیں فضل بھائی کیا رہیال ہے البیک کھانے کے لئے ایکسائٹیڈ ہیں یا سودہ جانے کے لئے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں البیک کھانے کے لئے ایکسائٹیڈ ہیں بہت مجھے لگ رہا ہے بارش ہو رہی ہے یہ سودہ روڈ ہے اور یہ بڑا ہی زبردست ہے دیکھیں سامنے اوپر ٹھک ٹھاک موسم زبردست لگ رہا ہے اور یہ روڈ بھی بڑا خوبصورت ہے دیکھیں قیسر زبردست سیدھے ہی جا رہے ہیں اور اوپر بادلوں کو تچ کر رہے ہیں اےےےےےےےے میں نے کشمین آیا ہے بہے بہے بیسنے یہ بادل ہیں؟ یا اس ہم لوگ جہاز پہ ذہنے ہیں جتنی ہائٹ پہ ابھی گاڑی کے ساتھ آ کے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں یہ ہے ہم لوگ بادلوں کے اندر ہیں اس ٹائم پہ بائی صاحب ایک میں میں اندر بادل کو پنگایا تھا مانگوائے ہیں بادل کو اندر بادل نہیں آرہا آئے آئے جو ہوا آئی ہے ٹھنٹی آئے بائی صاحب نیچے تو میں اتر رہا ہوں ادھر بادلوں کے درمیان میں آگئے ہیں ہم لوگ لیکن ادھر بندل بھی ہیں چلو شکر ہے بھاگ گیا فیزل بھائی کہہ رہے تھے چین کے ہی نہیں لے جائے موبائل یہ دیکھیں بائی صاحب بندر کیسے آرہے ہیں ہوئے 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 یہ گاڑی والے بھائی نے کچھنے والے ڈبے میں کوئی چیز پھینکی بس اب ان کی آنیاں ہی آیا ہیں یہ دیکھیں فلائٹیں ان کی ایسے اتر رہی ہیں میں کہتا ہوں جیسے دبائی ائرپورٹ میں جہاز اترتے ہیں بائی صاحب ہمارا ارادہ تھا یہاں پر پہنچ کے چیئر لفٹ بھی بیٹھنے کا لیکن چیئر لفٹ بند نہیں سکا اس وجہ سے کہ چیئر لفٹ یہاں پر مرمت ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں ختم کر دی گئی ہے صرف ابھا والی ہے ابھا تو ایسے ہی ہم نے جانا ہے نیچے یہ بھی ابھا کا حصہ ہی ہے برحال یہاں پر کچھ آپ کو مناظر دکھاتے ہیں اس کے بعد پر نیچے ابھا جائیں گے اب بائی صاحب یہاں پر آ کے ہمیں سب سے خوبصورت یہ منظر ہی ملا ہے یہ سب سے خوبصورت یہ بادل ملیا ہے بادلوں میں گھومنا پیرنا اور ہم لوگ ادھر آئے ہیں کافی پینے آجیں برو کیسی جگہ ہے بھائی صاحب الحمدلہ اچھی ہے ادھر بیٹھنے کا اپنا مزہ ہے پورا ہر طرف کپڑا ہی کپڑا لگا ہوئے ادھر بھائی صاحب ہم لوگ پینے گے کافی کافی پینے کے بعد پھر جائیں گے اب ہاں کی طرف انشاء اللہ ہوا لگے یوں یوں کریں ما شاء اللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں بھائی صاحب گھ trouvé اب اب گھا کو کیا ساودی کتاب ہے آپ کو ای فی得 اے قل dramatیو بایس آپ کو ڈال کی ٹڈار گی یہih não یہاں کہے ہیں با ہوا您 وہ ساکھ اگر wandle مہمان کا ہاتھ پہلا نہیں پکڑواتے پہلا نہیں پکڑواتے مہمان پہا نہیں دیکھون دیکھنا بس ہسنے کی ویبریشن سے یہ نا گرا دے نا اچھا ہے بس یہ دوسرا خجور دی ہے نا یہ خجور ویدیس تہینہ ٹک ٹک شیر ہے ٹھیک تہینہ کیا چڑ رہے ہیں مجھے چڑا رہے ہیں کیا چڑا رہے ہیں خوکس ٹکے خوکس میں اس کو دیکھی جا رہا ہوں یاد تہینہ کی صرف مزہ کھانے کا مجھے چاہتے ہیں آپ کو کسی لوگوں کو آپ کو کسی لوگوں کو ایمیزن ہے یہ کسی لوگوں کو بھی چھتے ہیں یہ پیشتے ہیں فریدہ پتہ ہے کہ باہر آواز آرہی ہے یہ آواز کیا ہے اور اندر بیٹھ کے ایسے کافی ہے مزا ہے بھائی صاحب ہم لوگ یہاں پر جب السودہ پر خاص طور پر آئے تھے چیئر لفٹ پر بیٹھنے کے لیے لیکن چیئر لفٹ جو ہے نا آج سے دس سال پہلے میں بیٹھا تھا یہاں پر آیا تھا اور میں نے تو سوچا کہ وہ ہوگی لیکن وہ ختم ہوگی سودہ والی اب ہے نیچے ابھا میں اب کافی وافی ہم لوگوں نے پی لیا یہاں پر موسم کیا موسم ہے ہاں ہاں بادل ہی تو پھر ویو بڑا ٹائٹ ملنا تھا ہے بادل کھا کے دیکھیں گے مرچی کے ساتھ مرچی کے ساتھ صحیح ہے اور یہوں چلتے پھلتے مغرب کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے اب آگئے ہیں البیک کے پاس اور یہ پہلا البیک ہے جس پہ ڈرائیو تھرہ ہے تو وہ ایکسپریئنس کرتے ہیں کہ ڈرائیو تھرہ سے جا کے لیتے ہیں اے وے کھو اچھا رش ہے ٹک ٹاک گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اوہ کیوں ٹک ٹاک لمبی ہے بھائی صاحب ہم لوگ شوق پورا کرنے کے لیے تو آگئے ہیں اب میں آپ کو کیوں دیکھاؤں یہ فرزل بھائی ادھر ہے یہاں سے پوری کیو جا رہی ہے یہ جا رہی ہے یہ پوری لائٹ کے ساتھ یہ پوری کیو جا رہی ہے وہ دیکھیں وہاں سے وہاں سے بہت دور ہے وہاں سے نیچے اتر رہی ہے اور پھر پتہ نہیں کتنی دور جا رہی ہے وہاں سے گھم کے پھر سے یہاں پر یہ آ رہی ہے اور یہاں سے انٹر آ رہی ہے اوہ بہت لمبی لائن ہے بہت لمبی بہت وہ ادھر سے نیچے اتر رہی ہے کافی نیچے اتر رہی ہے کافی نیچے اتر کے پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھ بچ کے سولہ منٹو ہے بہت میری فلائٹ نے بھی سوچ ہے دس بچ ہے میری فلائٹ آپ کو لگتے ہیں کہ یہ گھنٹے میں مل جائے گیا چلیں دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں اس ٹائم پر ہمارا ہے چھ بچ کے سولہ منٹ ہے اور اب کیوں میں کھڑے ہو کے کوئی زیادہ ولوگنگ نہیں کرنا چاہتا ہے ایک دام ادھر پہنچیں گے تو میں آپ کو ٹائم ڈکھاؤں گا کہ کتنے بجے ہمڈا پہنچیں گے میں تو دیکھ کے بھائی ٹھیک ٹاک یار نروس ہو گئے ہوں یہاں سے ہم واپس بھی نہیں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں یہاں سے بند ہے خلی والی اب کھا کے جاؤ کھا کے جاؤ اور خوشبو جو یہاں پہلی ہے یہ دماغ خراب کرتی ہے خوشبو یہ خراب کرتی ہے خوشبو لیکن نہیں بہت سے چل رہی ہیں گاڑی چل رہی ہیں یہاں سے چلیں دیکھتے ہیں چھ بچ کے سولہ منٹی بھائی سب یہاں سے کہہ رہے ہیں اسٹیمیٹی ٹائم ٹوائنٹی نہیں 45 منٹ سے اس جگر سے اور ابھی ہم لوگ کھاں پہ پہنچیں لاسٹ کرپ میں نے بنایا تھا اس جگہ سے بلکل اس جگہ سے اور ابھی یہ پورا گھوم کے ادھر تک آگئے ہیں اور بھائی صاحب اب یہاں سے گھوم کے یوں جانا ہے ہم نے وہاں تک نظر آئے البیک آپ کو واحد مساحب صحن حرق کبیر بھائی صاحب ابھی یہاں سے پہلے انہوں نے آرڈر لیا ہے اور یہ کیو آر کوڈ دیا ہے یہ آگے والے بھائی صاحب بھی آرڈر لے رہے ہیں اور بڑا سردی والا کام ہے اور اس ٹائم پہ پورے ساتھ بچ کے اننیس منٹ ہو گئے ہیں آرڈر تک چھ بچ کے سولہ منٹ پہ ہم لوگ آئے تھے دیکھیں بھائی صاحب یہاں بھائی صاحب یہاں سے نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں کیونکہ ڈرائیو تھرھو ہے آرڈر ہاں یہاں پہ ہم لوگ الوگ کے قریب آگئے ہیں اور ابھی ٹائم ہے ساتھ بچ کے ستہ اس منٹ بھائی صاحب کہہ ہیں کہ ادھر اوپر جو ہے ادھر اوپر اور پھر لفٹ کے زریعے نیچے آرہا ہے بڑا سائی سائنس والا کام کیا ہے صافیسٹی کےٹی یہ ادھر اتنی زیادہ برائیٹ لائٹیں ہیں ہوئی 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 اسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں بھائی آپ نے یہاں دیکھا ہوگا جو میں بھائی 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 میں نے اس نے سارے بکروں بنایا نہیں دیکھا تو دیکھ لیں بس دنیا میں بھی ایسا ہوگا مکڈونلز نے اس طرح کا بڑا سائی نہیں ہے اس طرح کا بڑے لیوال کام دیکھیں انہوں سے پورا لگے ہیں انٹر ہوئی ہیں کمال ہے بہت سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں اب گوھر سے دیکھیں کیبنز بنے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے پیسے دیں گے تو وہ ادھر بٹن دبائیں گے پھر کھولے گا اور پھر آپ اندر جائیں گے کیشیر اندر کیبن میں بیٹھے ہوئے ہیں رشی اتنی ہے کہ ہمیں ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں صرف آرڈر لینے تک ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم نے پیسے پیئے نہیں کیا اور ادھر دیکھیں یہ البیک کی لوکیشن دیکھیں اتنی خوبصورت یہ لوکیشن بنائی ہوئی ہے اوپر ہائٹ پہ پہ پہاڑ کے اوپر ادھر سے دیکھیں یہاں سے آپ کو پورا شہر نظر آ رہا ہے بھائی صاحب دیکھیں اور ہم لوگ مغرب کی نماز مسجد سے پڑھ کے سیڑھے البیک پہ آئے تھے ابھی عشاء کی اکامہ سنائی دے رہی ہے ملکل دوسرا یہ بتائیں کہ کہ اگر واش روم جانا پڑھ جائے تو جانا پھنے بنوز کر کے صحیح بات ہے بھائی نے واش روم جانا تھا ابھی اتنی دیر ہو گئے ہم نے سوچے بیس منٹ چلو آدھا گھنٹہ میکسیم پینتاریس منٹ لگ جائیں گے چلے جائیں گے آرام سے جا کے اپنا جو ہے آرڈر کرے کھالے پوری کھالے کے بارے ہم نے اس بندے کو اکر کہ ہمیں جانے دو پیدل آنا ممنو ہے پیدل آنا ممنو ہے پیدل آنا ممنو ہے نہیں ہے ہاں نہیں ہے گاڑی پہ ہے اور دیکھیں ایک دو تین چار پانچ لینے چار لینے چار لینے چار لینے ہیں یہاں پر بوس ابھی اس نے وہ جو سیکیورٹی والا تھا اس نے بتایا کہ آپ نے تھرڈ لین میں جانے دیکھیں وان ٹو تری فور فائی فائیو لینز ہے اب یہاں سے بھائی ساب آرڈ کریں گے یہاں پہ پیثہ لیں گے میں گاڑی چلا رہا ہوں آپ بولیں کہ یہ مہمان ہے وہ مانے گے ہی نہیں ابھی یہاں پہ ہم لوگ تو باہر کی سٹی میں ہیں آپ مہمان ہیں میں مہمان ہوں دونوں ایک کو جائے ہیں یہاں دیف نہیں جانے دیں گے ساتورہ میرے پاس ہے اسلام علیکم حبیبی ہاں دیف حقی لا تشریف فوز منو تایر آئی دیمام فو مشکل دیف بللہ ہے دیف اسوک سے آرہا یار یہ تو غلط ہے یہ آپ نے چٹن کی ہے نہیں چٹن کی یہ غلط ہے باس جاک اللہ خیر حبیبی اب یہاں سے جب یہ پیمنٹ کریں گے تب جا کے یہ جو سامنے ہے نا یہ کھولے گا اردو سامنے جاتی ہے عظیم آپ عظیم انسان ہے ماشاءاللہ پاکستان سے گوگل پہ سرچ کرنا عبد المالک فرید پھر آپ کی ویڈیو بھی آئے گی ٹھیک ہے شکریہ یہ کھل گئے عظیم بھائی نے کھول دیا جیسے ہی پیسک پہ یہ سر پہ تو نہیں لگے گا بس ٹھیک ہے پتہ چلے ہوں اگر جائے ہوں اس کا مجھے بڑا خطرہ رہتا ہے جب بھی یہ کھلتا ہے مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ کھلا ہے تو سیدھا سر پہ نہ لگ جائے لیکن ان کے کوئی سینسر وغیرہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں لگتا ہے اللہ کہتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے جو چیز نہ چاہتے ہونا وہ ہو جائے اس طرف ہے بھائی سب پرانا لوگو البیک کا اور اس طرف ہے بھائی سب نیا لوگو البیک کا جارہ گوھر سے دیکھئے آپ کو پتہ چل جائے گا بس انہوں نے مشینوں کو صحیح یوٹلائز کیا ہوئے دیکھیں نا بس لیکن یہ سوال ایک ہے بھائی کون سا کیا ان کا ٹیسٹ وہی ٹیسٹ ہے جو ہمیں جدہ میں ملتا ہے ہاں اتنا انتظار کیا ہمیں اس ٹائم پر پورا دیڑ گھنٹہ ہو گئے تو کیا ٹیسٹ وہی ہے یا نہیں یہ مین سوال ہے بک کی وجہ سے اب بات ہی نہیں ہوگا ادھر کا ٹیسٹ اور جدہ کا ٹیسٹ ہی میں ایک دم ہنڈ پرسنٹ سا ابھی ہم نے ٹرائی یہی کرنا ہے کہ ادھر کا البیک اور جدہ کا ایک جیسا ہے یا نہیں کیونکہ البیک ایسا ہے جو میرے ذہن میں اس کا ٹیسٹ ریجسٹر ہو گیا البیک پورا ایک ہی کمپنیز آ رہا ہے ہاں چلیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دیکھیں اوپر کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اوپر پورا ریڈی تیار ہو رہی ہے یہ ساری مشینیں جس کے اندر پکتا ہے پورا ٹائمر وغیرہ اور صحیح زبردست بن بن کے پورا مشینری والا ایک بزنسمن اور خاص طور پر فوڈ بزنس کرنے والوں کے لئے یہاں پر ویسے سیکھنے کی جگہ ہیں ایک بار آ جانا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ فوڈ کے بزنس کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح مشین کو انوالک کرتے ہیں اور اپنی سپیڈ بڑھاتے ہیں حالان کہ ہمیں سپیڈ کیا بڑھی ہے ہمیں دیڑ گھٹا ہو گئے لیکن پھر بھی فاسٹ آپ گاڑی پر بیٹھے بندہ لے کے جائے اترنا نہ پڑے اور افرٹ کم ہو آپ اس میں کپے شپے لگاتے رہیں یہ چیزیں ہیں تھوڑی چھے لرننگ ہے سہی اس میں ایک سوال پوچھیں ایک کا جواب میں دوں گا دوسرے کا پہلے دوں گا ایک سوال پوچھوں گا آپ اس کا جواب دینا لازمی ہے آرڈینس کو مجھے پتا ہے آرڈینس کے لئے پوچھ رہا ہوں آپ بزنس بار بار کر رہے ہیں آپ کو فوڈ بزنس جو شروع کر رہے ہیں جلد بتاؤں گا مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا کہ میں کچھ کرنے والا ہوں ایسے بولوں مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں نے یہ کیا تو آپ کو بتے چلے وہ مجھے اس میں اچھا لگتا ہے کمنٹس میں لکھتنا شروع کر دینا بتا ہے تو ہے فوڈ بزنس ہے لیکن کیا ہے وہ بات میں بتاؤں گا ہلو ایک آنے والا ہے بوس کتنا انتظار ہو گئے ہمارا سیون فورٹی نائن ہو گئے سیون فورٹی نائن ہو گئے سکس سکسٹین پر آئے تھے اس کو بھی پتے ہیں اللہ علیکم السلام یہ فین اکلائے پھر اتنا انتظار کیوں کروایا ہے محبت بھائی بھائی محبت بھائی 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 محمد ٹیپو ٹیپو سلطان آپ کو بہت ویڈیو دے گا مکہ مدینہ سب کرے گا یہ اچھی بات ہے لیکن ادھر سے دیکھ لیتے ہیں محمد نہیں دیا انشاءاللہ 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 آخری بندہ دیکھو کیسے ہم لوگ سکسٹین پر آئے تھے لائن میں سیون فیفٹی ہے سمجھ لیں کہ پونے دو گھنٹے ہو گئے سوڑے جا کریں ماشاءاللہ ہم اس کو ایکسپریئنس کرنا جاتے ایسا رشنہ ہوتا ہے مال کیسے آتا ہے مال کیسے آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے بس مجھے رونا آ رہا ہے آخری آدمی جانتا تھا شروع میں کوئی نہیں جانتا تھا کسی نے پوچھا بھی نہیں باتھروم کے لئے بولا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا نو چانس یہ لوگ شکریہ شکریہ بائی صاحب ہمارا اورڈر آئے گا وہ آ رہا ہے الپل دیکھیں وہ اس پیڑ میں ایسے آرہا ہے ماشاءاللہ بس کیا ہے کیا سیسٹر ہو اس پیڑ میں انہیں شاپن اندر لگا کر رکھے 2 برگر ہیں 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 نیگٹس ریگلر نیگٹس ریگلر اور دو گرلک نیگٹس پیسی وہ پیپسی دے رہی ہے شکرا شکریہ شکریہ سیون ففٹی فور ہو گئے ابھی ہمارا آرڈر ملے اور ابھی تک ہم لوگ البیک والی لائنوں سے ان سے نکلیں ابھی دیکھنا سی یہ لائنیں کتنی ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہاں سے پوری لائن نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ پوری لائن یہ دیکھیں یہاں سے پوری لائن وہاں سے لائن دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے باس پاور آف برینڈ پاور آف برینڈ ایسا برینڈ بنائے پاکستانیوں ایسا برینڈ بناو باس میں نے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو میں نے ایک چیز ہی کیا سو سوائے ہو تو ہولڈ کیسے کرنے بھائی نے گھنٹے سے جانا بھائی نے گھنٹے سے جانا اس کے بعد ٹرائے کریں گے نہیں تو میں نے نزدی کے البیک پہل بھائی پہلے سب انتظام کر کے آئے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو بھائی دو گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں ابھی تک ہم لوگ ویسے وہ البیک والے قصے سے نکلے نہیں ابھی تک لائن ہیں ابھی تک لائنوں کے پاس سے جا رہے ہیں سب البیک کی لائن ہیں اگزٹ کس طرف رائٹ یہ دیکھیں یہ جتنی گاڑیاں یہ سارے بندے بھائی صاحب سب بیٹھ کے کھاڑے ہیں گاڑیوں میں کھاڑے ہیں وہاں پر دائن ان کا بالکل اپشن نہیں ہے ہم لوگ ابھی تھوڑا سا آگے رکھتے ہیں اور پھر آپ کو ٹیسٹ کا بتاتے ہیں تھوڑی دیر پر انتظار کر بھائی صاحب ابھی فضل بھائی اتنی دیر انتظار کر کے ایسا میں لائن لمبی تھی ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی دیر لگے گی تو فضل بھائی جانا تھا تو بڑا اس کو پرابلم فیس کرنی پڑی ہے ایک البیک کا آرڈ لینے بھائی بھائی ایکسٹریمی ڈریکس بھائی شکریہ شکریہ بھائی صاحب عیق بھائی صاحب بھائی کھانے کی بھائی بھائی یہ لیٹ نہیں جاتا بندہ نہیں کیسا زوردست الویک دو گھنٹے کی کوشش کے بعد جو ملے الویک دو گھنٹے نہیں پونے دو گھنٹے یہ سٹیکر بہت خوبصورت اور اچھی کوالٹی کے لگا ہوئے ہیں سیفٹی سٹیکر وہ کہتے ہیں اس کو یہ اس کی سیفٹی میں بریک کر بھی یہ آئے چکن بروسٹ یہ آئے گارلک ساوس جو کہ بہت ضروری ہے آپ کے کچپ دونے ہیں تو یہ کچپ ہے بہت سوٹی میں اپنی گود میں رکھیں کچپ میں نہیں اس کی جگہ یہ بنانی چاہیے کار آف ہی کر دیں میں کچپ نہیں کھو رہا اس کو کیا کہتے ہیں سوس فور نیگٹس نیگٹس سوس یہ لکھا ہے یہ کچپ ہوتا ہے اور اس میں ہلکی ہلکی مرچی ہوتی ہے شتر ڈالا ہوتا ہے یہ میرا فیبریٹ ہے اگر کچپ کی بات ہوتا ہے بائیں بڑی محبت دیئے سوس ہوتا ہے کچپ کیٹس سوس بہت زیادے دی ہیں یہ بھائیں جو لوگ بہت دکھاتے ہیں بہت سکتا ہوں یہ ہوتا ہے فرست ٹھنگ ٹھا تھنڈا موسم ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے تھنڈے ہو گئے ہیں گارلک سوس بسم اللہ ہو 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 ہے ہائی 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 بسم اللہ فضل بائیٹ آ تمام Hide meinem یہ منزد دیکھا ہے اس کے اندر ایک فرائی رکھ دیم برائے نام ڈیکور کے لیے اور اس کو لگیں گارلک سوس کے ساتھ اس کے بعد اس کی ایک ڈوب کی لگیں بسم اللہ سیم سیم بلکل فرق نہیں ہے جدہ بھا بلکل فرق نہیں ہے حالانکہ دبائی میں مجھے انیس بیس فرق ملا تھا یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے سیم جدہ بلکل آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد چلنج جیل بے کھا لیا مزہ آگیا سیٹس سویچ کر لیا ابھی میں جانے ہیں ایرپورٹ سیدہ جدہ اور بھائی یہاں پر کنٹینیو کر رہے ہیں اور تھینکیو سو مچ برو آج پورا دن بہت سو لگر ایکسپیرنس بڑا مازہ تھا بہت سو لگر ایکسپیرنس بڑا ملتے ہیں اور آپ کو آگے ایرپورٹ پر ملتے ہیں برو تھینکیو جزاکاللہ خیر سی یو انشاءاللہ تمہارا انشاءاللہ تمہارا انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی صاحب اللہ حافظ بھائی صاحب وہ آگے ہیں وہ سامنے ہیں انٹرنیشنل ایرپورٹ بہت میری فلائٹ ڈومیسٹک ہے اگر آپ میرے ویلوگ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے گاڑی یہاں پر چھوڑی تھی لاسٹ ویلوگ میں ہو سکتا ہے دیکھا ہو آپ نے وہی پر آگئے صبح یہاں پر گاڑی چھوڑی جہاز سے گئے اب ہاں اور ابھی شام کو یہاں پر واپس سبحاناللہ انسان کس طریقے سے سفر کرتا ہے کتنا دور جاتا ہے اب تقریبا ہزار کلومیٹر دور جا کے آگئے ہیں جس میں جہاز کا ٹریول انوالب تھا پھر فضر بھائی تھے وہاں پر اب ہاں میں الحمدللہ الحمدللہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں پر کلک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ